اسلام علیکم اگر خلا میں سپیس سوٹ نہ پہنا ہو تو انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ملکہ الزبت کو ملنے والے پانچ عجیب و غریب تحفے کون سے تھے اور کیا آپ نے کبھی جہاز کی ایسی لرنڈنگ دیکھی ہے ایسے ہی اکل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوستو میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتے ہیں آج کے اس امیزنگ سفر پر فیکٹ نمبر 1 جاپان کی ایک کمپنی نے دنیا کی پہلی اڑنے والی موٹر سائیکل کو تیار کر لیا ہے یہ ہوور بائیک 40 منٹ تک 62 میل فیگنٹا کی رفتار سے پرواز کر سکتی ہے یہ موٹر سائیکل پہلے ہی جاپان میں فروخت کے لیے پیش کی جا چکی ہے جبکہ کمپنی کے سی او نے بتایا اس کے ایک ورجن کو امریکہ میں 2023 میں فروخت کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے دوستو ہے نا امیزنگ فیکٹ فیکٹ نمبر 2 سہارا کا تنہا درخت کیا آپ یقین کریں گے یہ درخت جسے دی ٹینر ٹری کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا کا سب سے تنہا درخت تھا جو کاروان سہرا کے علاقے ٹینری کی طرف جا رہے ہوتے تھے یہ درخت ان کے لیے ایک نشانی ہوتا تھا شمالی نائجیریا میں واقعی اس درخت کو نقشوں میں بھی نمائع کیا گیا تھا اس درخت کے نزدیک 130 فٹ گہرہ کونہ بھی موجود تھا لیکن 1973 میں ایک ٹرک ڈرائیور نے اسے ٹکر مار کر گرا دیا تھا فیکٹ نمبر 3 سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں کولوراڈو سے اڑنے والی پرواز کی پائلٹ اور کو پائلٹ ماں اور بیٹی ہیں ہولی نامی خاتون پائلٹ نے پرواز میں اعلان کرتے ہوئے مسافروں کو آگاہ کیا کہ آج ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی بطور پائلٹ جہاز اڑائے گی جس پر مسافروں نے تعلیاں وجا کر ان کی حوصلہ افضائی کی رپورٹ کے مطابق ہولی نے کالیس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فلائٹ اٹینڈنٹ کے طور پر ایوییشن کیریر کا آغاز کیا تھا فیکٹ نمبر 4 پیرس میں ایک ہوتل ایسا بھی ہے جہاں صرف آپ کی بلیاں ہی ٹھہر سکتی ہیں لیکن بوکنگ آپ کو پہلے سے کروانی پڑے گی کیٹ سٹری نامی ہوتل میں بیعق وقت 24 بلیوں کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے اگر بلیاں چاہیں تو ان آرامدے اور پرتائیش کیوبیکلز کو کسی دوسری بلی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتی ہیں یہاں بلیوں کو مکمل آزادی ہے بلیاں جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں اور ان کے مالکان بے فکر ہو کر سیرو تفریہ میں مشغول رہ سکتے ہیں بلی کو ہوتل میں چھوڑنے کی غرض سے آنے والی ایک خاتون کا کہنا ہے ہمیں ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں اپنی بلیوں کو بے فکر ہو کر چھوڑ سکیں ہمیں یقین ہو کہ ان کی دوائی اور علاج وقت پر ہو جائے گا یہ تمام سہولیات اس ہوتل میں میسر ہیں فیکٹ نمبر 5 یونان کی ایک جزیرے اس کیا تھوس میں تیارے کی لنڈنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اس ویڈیو کو وہاں ایک شخص نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا اس جزیرے میں ائرپورٹ ساحل کے ساتھ ہی موجود ہے اور یہ تیارہ سمندر کے کنارے موجود افراد کے سر کے اوپر سے گزرا جب ائر بس اے تھرڈی ٹو تیارہ گزر گیا تو ساحل پر موجود کئی افراد بے ساختہ ہنسنے لگے بحیرہ روم کے جزائر میں اس طرح کی لنڈنگ عام ہے مگر ماہرین کے خیال میں تیارے کی بلندی کچھ زیادہ ہی کم تھی انہوں نے کہا کہ پائلٹ کی مہارت متاثر کن اور خطرناک تھی کیونکہ یہ تیارہ بہت کم بلندی سے گزرا تھا فیکٹ نمبر 6 جاپانی آرٹیسٹ نے ایسی کتاب بنا دی جو اندیرے میں بھی چمکتی ہے جسے دیکھنے والے حیران رہ گئے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے سبز رنگ کے الفاظ اندھیرے میں چمکتے ہیں آرٹیسٹ نے چمکدار ٹیپ سے الفاظوں کو کاٹ لیا لیکن پھر اسے مزید افثانوی شکل دینے کے لیے لہردار شکل میں کاٹنے والی کینچی خریدی پھر انہیں اس کینچی سے کاٹا جس کے بعد مزید اچھے نتائج سامنے آئے فیکٹ نمبر 7 اکثر افراد ضرورت سے زیادہ سونے کے عادی ہوتے ہیں انہیں مشکل جبوں پر بھی یہ بہسانی نیند آ جاتی ہے ایسے ہی غیر معمولی سونے کی صلاحیت کے حامل افراد کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اب سو کر پیسے کما سکتے ہیں نیو یارک میں ایک قائم گدے بنانے والی کمپنی کو غیر معمولی نیند کی صلاحیت کے حامل افراد کی تلاش ہے جو ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بناتے ہوں کمپنی کا کہنا ہے کہ امیدوار کو اس جاب کے لیے اپلائی کرنے کے لیے سی وی نہیں بلکہ ٹک ٹاک ویڈیوز ارسال کرنا ہوں گی جس میں یہ بتایا گیا ہو وہ سونے میں کتنی مہارت رکھتا ہے ان افراد میں یہ خوبی بھی ہو کہ وہ کسی بھی صورتحال میں سو سکتے ہوں یہ ایک پار ٹائم ملازمت ہوگی جس کے عوض خاطرخواہ معافضہ دیا جائے گا فیکٹ نمبر ایٹ خلا میں مادے کی غیر موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اٹموسفیرک پریشر نہ ہونے کے برابر ہے پریشر کی یہ کمی جو سب سے پہلا کام کرتی ہے وہ یہ کہ آپ کے پھپڑوں سے ساری ہوا کھینس لیتی ہے جس سے انسانی ناک اور ہونڈ فریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف انسانی جسم کا 60 فیصد حصہ پانی پر مستمل ہے اور پریشر کا نہ ہونا پانی کے بوائلنگ پوائنٹ کو قابل ذکر حد تک کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پانی بخارات میں تبدیل ہونا یعنی اولنا شروع ہو جاتا ہے انسانی جسم کا ہر وہ حصہ جہاں پانی موجود ہوتا ہے پھیلنا شروع کر دیتا ہے یہ تبدیلی نہ صرف انسانی درجہ حرارت میں کمی کا باعث بنتی ہے جس سے انسانی جسم فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ پریشر کا نہ ہونا ان بخارات کو کھینسنا شروع کر دیتا ہے اسی لیے خلا میں بغیر سوٹ کے زندہ رہنا ممکن نہیں فیکٹ نمبر نائن یورپی ملک اسٹونیا میں انٹرنیٹ سروس مفت فرام کی جاتی ہے جہاں وائی فائی کے ذریعے ہر جگہ انٹرنیٹ کی فرامی کو ممکن بنایا گیا ہے اسٹونیا ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں کی عبادی دس لاکھ سے زیادہ ہے یہ ملک پہلے سوویت جونین کے قبضے میں تھا اسٹونیا کے لوگ ووٹ بھی آن لائن دیتے ہیں جبکہ ٹیکسز بھی آن لائن ہی ادا کرتے ہیں آج ملک بر میں دو ہزار کے قریب مفت وائی فائی کنیکشن موجود ہیں جنہیں سال دو ہزار سے شروع کیا گیا تھا دنیا میں فائیو جی سرویسز کا آغاز بھی شروع ہو چکا ہے جہاں امریکہ، فلپائن، جنوبی کوریا اور کینیڈا کے کئی علاقوں میں فائیو جی انٹرنیٹ میسر ہے فیکٹ نمبر ٹین اساری قدیمہ کی جگہوں سے آٹھ ہزار سال قبل مسیح پرانے چاول دریافت ہوئے ہیں لیکن یہ تاریخ ابھی بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہے جیسا کہ سب سے زیادہ آبادی چین کی ہے تو وہاں سب سے زیادہ چاول کھائے جاتے ہیں سال 2021 اور 22 میں 154 ملین میٹرک ٹن چاول چین میں کھائے گئے سب سے زیادہ چاول بھی چین میں ہی کاشت کیے جاتے ہیں جس کے بعد دوسرا نمبر بھارت کا ہے جو سب سے زیادہ چاول کاشت کرنے والا ملک ہے سب سے زیادہ چاول بیشنے والا ملک بھارت ہے جس کے بعد تھائی لینڈ دوسرا چاول براند کرنے والا ملک ہے اس فیرست میں پاکستان بھی شامل ہے پاکستان کا چوتا نمبر ہے چاول خریدنے والے ممالک میں چین سب سے آگے ہے جس کے بعد فلپائن، سعودی عرب، امریکہ اور بنگلہ دیش سب سے زیادہ چاول خریدنے والے ممالک ہیں فیکٹ نمبر 11 یوں تو اپنے خاص موقع پر توفے وصول کرنا کسے نہیں پسند انوکھے توفوں کا سب ہی کو شوق ہوتا ہے لیکن اگر مشہور ملکہ کو عجیب و غریب توفے ملے تو یہ پوری دنیا میں ایک خبر بن جاتی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں مشہور زمانہ برطانیہ کی ملکہ الزبت کی ملکہ الزبت کو ان کی سالگیرہ اور دیگر مواقع پر اس قدر انوکے تحائف ملے کہ لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی ملکہ الزبت دنیا کے کئی ممالک سے توفے وصول کرتی رہی لیکن 1972 میں سینٹرل افریقہ کے ملک کیمرون کی حکومت نے ملکہ کو ایک ہاتھی بطور توفہ بیجا جس کے بارے میں سن کر سب دنگ رہ گئے اس ہاتھی کا نام جمبو تھا ملکہ کون کی شادی کے دن آسٹریلوی گورمنٹ کی جانب سے اناناس کے پانچ سو ٹند بطور توفہ ملے ملکہ الزبت کو گڑ سواری بے حد پسند ہے 1991 میں امریکی حکومت نے ملکہ کو ایک بوٹ کا توفہ پیش کیا یہ انتہائی انوکہ اور عجیب و غریب توفہ تھا بریٹش ورزن آئی لینڈز کی جانب سے ملکہ کو نمک کے ایک پاؤنڈ کا تھیلہ توفہ میں دیا یہ کافی عجیب بات ہے لیکن ملکہ کو یہ توفہ ملا بریٹش ورزن آئی لینڈ کو سارٹ آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے ملکہ کو ملنے والے سب سے عجیب و غریب توفہ میں یہ توفہ سرے فیرست ہے یہ ملکہ کو فیجی آئی لینڈ کی طرف سے دیا گیا تھا ویل مشلی کا داند بطور توفہ دینا فیجی کے لوگوں کی روایات میں شامل ہے فیکٹ نمبر ٹویل ہمارے نظام شمسی میں آٹھ سیارے ہیں ہم تیسرے سیارے زمین پر رہتے ہیں کیونکہ زمین پر ہمیں وہ ماحول میسر ہے جہاں زندگی وجود رکھتی ہے لیکن زمین کے علاوہ نظام شمسی کے باقی تمام سیاروں پر زندگی کا وجود تو الگ بات ایسا ماحول بھی میسر نہیں کہ وہاں جا کر کوئی رہائش اختیار کر سکے ہمارے نظام شمسی کے علاوہ بھی کہیں اور زندگی کی تلاش میں لگاتار کام کرتے سائنسدانوں کو کوئی ٹھوز سراغ نہیں ملا ہے تو کیا ہم اس پوری کائنات میں اکیلے ہیں یا کوئی اور مخلوق کہیں دور موجود ہے جو ہم سے کسی درجہ بہتر حالت میں یا ہم سے کسی حد تک بدتر حالت میں ہی سہی زندگی گزار رہی ہے یہ وہ سوال ہے جن کو سوچ کر اس اربو نوری سال پر پھیلی کائنات میں خود کو اکیلہ محسوس کرتے خوف محسوس ہوتا ہے کائنات میں تلاش جاری ہے پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کونسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا سب سے اہم بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ